وہ ایک رہ گیا تھا ملک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں مل جاتا تھا مفت میں تیل دے دو کوئی زکاة دے دو خجوریں دے دو کوئی آتے جاتے کوئی تھوڑی سی اور کوئی جو بھی بخشیش دے دو کوئی بہت بڑے گھڑیاں دے دو بریسلٹ دے دو نیکلیسز دے دو گوڑ دے دو ڈیمنڈ دے دو پاکستانی حکمرانیوں کو بڑے انہوں نے مال بنائے ہمارے حکمرانوں نے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایسی شرائط آئیت کی گئی ہیں کہ جو آئی ایم ایف تو کیا کبھی امریکہ نے بھی لاغو نہیں کی جہر سنجیدہ بیانہ دیر سے فیصلے بد انتظامی اور غلط ترجیحات کے اثرات پاکستانی خارجہ پولیسی کے بعد ملکی معیشت پر مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں معاشی بہران سے نکلنے کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط قبول کرنے کے بعد اب ایک اور چیلنج کا سامنا ہے اور وہ سعودی عرب جیسے دوست ملک کی جانب سے دیے جانے والے چار اشاریہ دو عرب ڈالر کرس کے لیے سخت ترین شرائط آئیت کرنا ہے میں اس پہ اس پہ دو تین اس پہ چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا انہوں نے کہنا آئی ایم ایف سے related issues پہ جو سعودی عربیا نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ leave alone آئی ایم ایف سے چلو ایک international corporation کہیں monetary fund ہے whatever جو بھی ہے وہ business man ہے انہوں نے تو business کرنا ہے اور جیسے آپ کی credibility آپ کی گھڑتی جائے گی اتنا پھر اس کا premium بڑھتا جاتے نا آپ اگر آ کے اپنا کروائیں نا یہ جو insurance کروائیں 20s میں کروائیں اس کا کچھ اور اس کے benefits ہیں اور آپ کو اس کا ملتا ہے اگر آپ آ کے 60 میں کروائیں تو premium بڑھ جاتا ہے یہ تو بڑا سیدھا سا بات ہے کہ جو جو آپ کی credibility خراب ہوتی جائے گی تو ای ایم ایف بھی آپ کو شرائط رکھے گا ورلڈ بینک رکھے گا سارے چیزیں کریں گے وہ چیزیں کریں گے سو ان کی تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ hopes ہیں ان سے کوئی مطلب ہے ہونی بھی نہیں چاہیے نا وہ business man ہے کوئی ہمارے کوئی وہ تھوڑے لگتے ہیں رشتے دار جیسے کہتے ہیں کوئی کہ فلان وہ تو نہیں لگتا یہ سعودی ریبیہ کو ہم صاحب زہرہ بڑا وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایک طلب وہاں پہ نے آپ کو پتہ ہمارا کیا relation شیط ہے ان کے ساتھ اور اس پہ وہ ایک ایک رہا گیا تھا ملک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں مل جاتا تھا مفت میں تیل دے دو کوئی زکاة دے دو خجوریں دے دو کوئی آتے جاتے کوئی اور کوئی جو بھی آپ بخشیج دے دو کوئی بہت بڑے گھڑیاں دے دو بریسلٹ دے دو نیکلیسز دے دو گوڑ دے دو ڈیمنڈ دے دو پاکستانی حکمرانیوں کو بڑے انہوں نے مال بنائے ہمارے حکمرانوں نے اس لیے تو توشہ خانوں کو بند کیا ہو نا وہ کھولنے نہیں دے رہے نا کہ پچھلے اگر وہ اس میں نکالیں پچھلے اس کا نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا دور آمیر صاحب کہتے ہوتے کہ کانوں سے دھوان نکل جائے یہ واقعی دھوان نکلے گا کہ سعودیز نے اتنا ان کو دیا ہے ہمارے حکمرانوں کو جو کیا ہے اس میں جو وزیراعظم تھا عمران خان صاحب نے شاید کیونکہ پہلی دفعہ وہ بنے تھے تو ان کو کوئی اتنا زیادہ دے گیا کہ آنکھیں ان کی وہ خیرہ ہو گئی ہیں کہ یہ بتانے کو تیار نہیں کہ مجھے کیا ملائے وہ نظر نہ لگ جائے نا ہم دیاتی لوگ اس پر بھی بلیو رکھتے ہیں کہ چیزوں کا بتانا نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہیے اپنی اپنی گھڑی نہ دکھائیں فون نہ دکھائیں فلان نہ کریں نظر لگ جائے گی جو باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں بعض زفر لوگوں کا اپنے اس پر ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نے سوارا کچھ اس کو وہ کیا ہے لپیٹا ہوئی بتانا کسی کو نہیں ہے وہ بات عدالت تک پہنچ چکی ہے وہاں پہ کیس بھی ہو رہے لیکن خان صاحب نہیں بتائیں کہ سعودی رہے بیسے مجھے اور بیگم صاحبہ کو کیا کچھ ملا ہے وہ کہتے ہیں نیشنل سیکرٹ ہے اب سعودیز یہ یہ پاکستانی حکمرانوں کی کمزوری جانتے ہیں مطلب گریڈ جو ہے مطلب انسانی مزاج ہے نا مطلب اب کیا کہا ہے اس کا وہ ایک ایک آپ کے اندر ایک اس میں آ جاتی گریڈ جو ہے it's part of your body manufacturing یا جو ہوئی سو سعودیز جو ہیں ایک ملک تھا جس کے ساتھ ہماری ایک بڑی affiliation تھی جو یہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ policies رکھی جو کوئی ان کی شرائط دیکھیں وہ زیادہ humiliating ہیں یہ ای 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 می ایف کی شرائط زیادہ humiliating ہیں ہم انہوں نے بھی آپ کو commercial کرزہ دیا ہے مطلب ٹھری پلاس ہو وہ وہ کمرشل کرزہ ہے اتنا ای 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 ایف کا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا کتنا but it should be between two and three. اتنی ہوتے ای 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 کہ میرا خیلق کرجے نہیں ہوتے اس پہ یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کریکٹ کر سکتے کوئی مجھے اس کا نہیں پتا انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں پلاس انہوں نے کہا جی ٹونٹی ایٹ آورز میں یا آپ کو فارٹی آورز میں اتنے میں ہم نوٹس دیں گے آپ کو دینا پڑے گا خیر کوئی بندہ کہہ رہا تھا میں کسی کو سن رہا تھا انہوں نے کہا اب یہ بالکل آپ کے ایس او پیز ہوتی ہیں جب سائن کرتے ہیں کسی لون پہ اس طرح کی شرائط بینک لکھتا ہو میں کہ بھئی ہم کسی اس کے ساتھ کچھ فنانچل انسٹوشن کا ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ایک فرنڈلی برادرلی کنٹری کا ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ ہمیشہ سے کھڑے ہوئے ہیں بات اب اگر یہاں تک پہنچ گیا جو عامر بھائی نے بات کیا بڑی اہم اعتبار کوئی نہیں کرتا ہے بھائی باقی دنیا کو چھوڑیں سعودی جب آپ پہ اعتبار نہیں کرتے ہمہم میں بہرین کا دیکھ رہا تھا وہ اس میں چال رہا تھا ہزاروں نوجوان میں تو دیکھ کے ڈر کیا ہوں میں آپ تو نوجوان ہوں کے اس پہ ووٹ لے کر آئے تھے کہ ہم نے نوجوان یوت پالیسیز دینی ہے ہم نے آگے پتنی اور ہر تقریر میں کہتے ہیں سکسٹی پرسنٹ آپ کا یوت ہے وہ ذرا ویڈیو تو چلائے رانا صاحب اگر مل جائے ہم کہ جو بہرین کے نام پہ کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں فیک ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی کوئی کہتے ہیں جیلی استیار تھا کوئی کہتے ہیں اصلی استیار اب یہ نہیں پتہ اصلی ہے جیلی میں اس پہ کوئی کام نہیں کرتا ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آپ کے لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں بہرین کی شاید فورسز میں ہمیں وہ مل جائے وہ دیکھنے والی بندے کا دیکھ کے وہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اتنی بروزگاری پھر گئے آپ اپنے اس سے رومین سے کرزما سے انیس سو بیانوے کے ورلڈ کپ سے بہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں ہم آپ کو یہ لوگ نظری نہیں آتے آپ کو یہ مہنگائی نظر نہیں آتے مطلب وہ یہ فرما رہے ہیں جو آمر نے بات کیا وہ کہتے ہیں جی کہ دو مہینے بعد ہم ایڈجیسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں آپ نے جو راتو رات داس روپے پچھلے تو وہ پیٹرول بڑھایا ہے ایک رات میں آپ نے تو ان کو اتنا اربو روپے کا پڑی ہے وہ بیچ رہے تھے آپ نے ان کے پیٹرول کو اوور نائٹ دس روپے ان کو زیادہ دے دی انہوں نے تو پرانی قیمت پہ انہوں نے وہ خرید کیا تھا نا اب یہ کارپوریٹ سیکٹر کی ان کی بدماشی اور حکومت ہماری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جب ریٹ اوپر جاتا ہے یک دو رات اربو روپے کما لیتے ہیں جب ریٹ نیچے آنے کو تیار ہے تو ہمیں یہ گولی دی جاری ہے کہ دو مہینے بعد کیونکہ پہلے آئیل سپلائیز آ چکے ہیں نیا پیٹرول خریدیں گے ڈیزل خریدیں گے پھر ہم قیمتیں کم کریں گے تو پھر آپ نے ان کا جو پہلے پرانی قیمتوں پہ ان کا خریدہ ہوا پیٹرول ہے ڈیزل اس کو کیوں آپ نے ریٹ بڑھا دیا ہے وہ بھی تو دو دو تین دیر مہینے پہلے کے ہوں گے نا آئیل مارکریٹنگ کمپنی اگر منگوائے ہیں پیٹرول پم وغیرہ نے کی ہوئے سو ساری حکومتیں ہو یہ چکا ہے بد کی سمتی سے کہ سیونٹیز کے ڈیکیڈ تک اچھے تھے برے تھے سیاست دان آتے تھے مطلب پیور پولٹیکل لوگ آتے تھے اب یہ ایٹی فائیو کلیکشن کے بعد جنرل جیاز صاحب اربن ایلیٹ کو اندر لے کے آنا کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا یہ پیپس پارٹی کا دم توڑنا ہے انہوں نہ کہیں گا پڑھے لکھے ٹائی شہی لگائے انگریزی ٹھیک بولتے ہیں شہر کے آکے کانوں پہ انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے ایک آئے گی مرکنٹائل تاجر کلاس آئے گی بزنس مین ہے گا سنتکار ہے گا ان کو اسمبلی میں بھیجئے یہ جہنان پر دیاتی میری طرح جن کے اردو بھی ٹھیک بولنے نہیں آتی یہ آتے ہیں اور گنڈے ہیں بدماش ہیں فلان ہے اگری کلچر ٹیکش نہیں دیتے ان کو فارق کرو انیس سو پچاسی کے بعد جو آپ نے لات بھیجئے نا اس میں یہ ایل مافیا بھی ہیں اس میں آپ کے سارے کے سارے آپ کوئی بزنس دیکھ نہیں کہ ان کے ایل کمپنیز اپنی ہیں ان کے ٹریول ایجنٹس ان کی اپنی ہے اس کے بعد ان کے کسی دن آپ وہ میں بھیجنس اکانس ان کی شوکر ملے اپنی ہیں ان کی یہاں پے بچک جائے گی ایک ان کی فیکٹریز اپنی ہیں اور بینک میں پڑن سے لون لیا ہی انہوں نے رائٹ آف کروا ہے سارے کے سارے اس وقت کوئی سیکٹر بتائیں ایک آپ کی کیبینٹ میں بیٹھو ہیں جو شوکر ملوں کے مانگ ہیں ان لوگوں کو سمجھ آگے تاجروں کو پیسہ لگاؤ ان کی پارٹی کو دو ٹکٹیں خرید دو ان کو آگے ڈونیشن دو فانٹ دو اور پاور میں پہنچ کے اپنی مرضی کی پلیسیز بنوارے ساری پلیسیز تو وہ بنوارے ہیں یہ شوکترین سب کون ہے بزنس میں نے نا ان کے آگے ان کا دیکھا ہے اب اس کا اس کے ان کا سرکل دیکھیں یہ اومنی گروپ کا اتنا بڑا سکینڈل آیا تھا اس کا انور مجید کا اربو چالیس ایک طرف عمران خان صاحب روز اس وقت آپ کو یہاں تو کہتے ہیں سوشل بیک آٹ کریں ان کا تقریر میں نکال کر سنا دوں گا ایک کرپٹ ایلیڈ کا سوشل بیک آٹ کریں دوسری طرف جو سارے اس میں انوالو ہیں رشتے دار ہیں کیپچر ایلیٹ ہوا وہ آگے ٹیپنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سو سارے بزنس میں اب ایک اور یہاں نہ اس میں ٹرینٹ آکے ٹھیکے دار آگے ہیں وہ قاضی سعید مجھے ہمیشہ ہمارے دوست کے ٹھیکے دار پھر لے حکومتیں اس میں بیلڈرز آگے ہیں اس میں ٹھیکے دار آگے ہیں ایل مافیا آگیا ہے بڑا بڑا پیسہ ان کو لگائیں ڈونیشن دیں مال بنائیں کھالی کریں اور پیسہ کہاں سے ریکوبر کرنا ہے ہاں انہی سے پیٹرول کی قیمتیں آج میں پیڑا آتا آخری لاس بات اس کی سن رہا تھا لیکن ہمارا جو ہیں ایک بی آر کا ٹیکس کلیکشن اتنے بڑھ گئی ہے ابھی مجھے بٹھا دے میں آپ کو آپ نے چار سو ارب کٹھے کے نا چار سو ساٹھ ستہ میں آپ کو چھے سو ارب میں آپ کو آکے ایک مہینے میں کٹھا کر دوں گا کیسے آپ اس کی پیٹرول کی قیمتیں ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ کر دیں آپ تو اس طرح کریں گے تو ٹیکس آپ کی کلیکشن تو بڑھے گی آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں گیس کی قیمتیں اور پھر ہم سے داد مانگتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن بہتر کر دیں 2008 میں سعودی عرب نے تین عرب ڈالر کی نقد رقم کے علاوہ تین عرب ڈالر کی تیل کی سہولت پر آم کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر پھر وزیر خارجہ کی جانب سے دیے گئے ایک بیان نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو سرد مہری کی انتہا پر پہنچا دیا آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان وہ یہ بیان پاکستان کو تیل کی سہولت سے محرومی اور رقم کی واپسی کی صورت میں بگتنا پڑا اور اس بار کرز کی شرائط بہت سخت ہیں شرائط میں سخت ترین شرط یہ ہے کہ سعودی عرب محض تین دن کے نوٹس پر چار اشار یا دو عرب ڈالر واپس مانگ سکتا ہے ستر سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایسی شرائط آئیت کی گئی ہے کہ جو آئی ایم ایف تو کیا کبھی امریکہ نے بھی لاگو نہیں کی